ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی مسلمان نہیں ہیں ہندو لوگ ہیں تو انسانی ہیں تو ہم سے زیادہ پھر ان میں پائی گئے انڈیا نے اپنی فوج کو بولا کہ ان کی لڑائی بوک سیا ہے پاکستان کی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ان کی یہ بوک سے خود ہی مار جائیں گے ہم نے کیوں مارنا انڈیا یہ سپیس پروائیڈ کر رہا ہے انڈیا یہ سپیس پروائیڈ کر رہا ہے امیریکنز کو یہ سپیس کوئی اور ملک پروائیڈ نہیں کر سکتا انڈیا کیوں امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں کیونکہ چائنیز ہو ہیں وہ انڈین سینسٹیوٹیز کو نہیں سمجھتے کشمیر کے اندر نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو کافی مجدار ہوگی ویڈیو پوری دیکھنا آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر چرچہ کی جارہی ہیں کہ بھارت نے جو ہے نا پاکستان کو بلکل سائیڈ لائن کر دیا اب بھارت کا جو پورا فوکس ہوگا نا وہ چائنہ کے اوپر ہونے والا ہے حالی میں بھارت کے اندر جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہیں ساتھ میں پاکستان کے حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ اب ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا دیان دینے کی جورت بھی نہیں ہے تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب انڈیا کیوں امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں کبھا اگزامپل دیکھا جائے کیونکہ چائنیز ہو ہیں وہ انڈین سینسٹیویٹیز کو نہیں سمجھتے کشمیر کے اندر یہ کہتا ہے پھر چائنیز ہو ہیں وہ جو سپورٹسٹ مومنٹ ہیں ان کے حوالے سے ان کی سینسٹیویٹیز کو نہیں سمجھتے دیکھے جی سو یہ بیسیکلی آپ کو پتا اب میں جو تھوڑا چیک کرنا پڑے گا میں بھول رہا ہوں کہ چائنیز جب کشمیریوں کے ویزے لگاتے تھے تو سپیشل اس کے اوپر وہ ایک لیٹر لیتے تھے ان سے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیٹری ہے اور مجھے نہیں بتا بہت سے میں اس کو دوبارہ چیک کر کے آپ سے کسی وقت اس پر بات کروں گا کیا وہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے سو چائنہ کی عام ٹویسٹنگ کر رہا ہے انڈیا اور امریکہ مل کے ٹھیک ہے جی اور اس حلسلے میں امریکی کانگرس جو ہے وہ انڈیا کا دھورہ کر رہی ہے اصل میں ایک تو انڈیا کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات اس طرح کے ہیں کہ ان کو پتا ہے ان چیزوں کا کہ یہ ہمیں صرف انڈیا ہی ہی ہیلپ کر سکتا ہے اور ہمیں کوئی ملک نہیں ہیلپ کر سکتا اور دھرمشالہ کی ویلیو بڑھ گئی اس علاقے کی ویلیو بڑھ گئی دلائی لامہ کی ویلیو بڑھ گئی طبت کی ویلیو بڑھ گئی ٹھیک ہے یہ ایک طبتن پارلیمنٹ ہے ان ایکزائل وہاں پہ جانا جا کے ملنا لوگوں کو بات کرنا اب نینسی پلوسی جو ہے وہ طبتن پارلیمنٹ کو اڈریس کر رہی ہے تو یہ ایک بیسیکلی ٹرینڈ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایسے گروپ سیپریٹس گروپ جنہوں نے پوری دنیا میں ایکزائل میں اپنی پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایشو رہتا ہے سو یہ جو انڈیا نے علاو کیا ہے کہ یہی کر سکتے ہیں اور اسے زیادہ بات ہے ایک ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ امریکنز اب آم ٹویسٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی انڈیا چائنا کی اور انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ ایسی آپٹیکس کرنے چاہیے ہمیں سپورٹ اپ ڈی یو ایس میں آپ کو کہیں در فرم بات کر چکے ہیں کہ کوئی ایسا خطے میں ملک نہیں ہے کوئی ایسا خطے میں ملک نہیں ہے جو اس پوزیشن میں ہو کہ انڈیا کو اتنا چائنا کو اتنا زیادہ ٹاف ٹائم دے سکے ٹھیک ہے نا جی اتنا زیادہ چائنا یہ صرف اور صرف انڈیا ہی دے سکتا ہے انڈیا نے اپنی فوج کو بولا کہ ان کی لڑائی بوک سے ہے پاکستان کی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں یہ بوک سے خود ہی مار جائیں گے ہم نے کیوں مارنے ان کو یعنی اب یہ عام ایک پاکستانی ہے نہ تو کوئی پولیٹیشن ہے نہ یہ کوئی جرنلیسٹ ہے نہ ہی کوئی میڈیا پرسن ہے یہ بندہ ملکہ کام پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو انڈیا نے بول دیا کہ بھئی پاکستان سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے یہ آپس میں گربل سے لڑکیں مار جائیں گے باس ان کی فوج کی ضرورت ہے چینہ کے لیے ہمارے لیے ان کو فوج نہیں چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے یہ اننونس بھی کیا ہے مدی نے یہ بات کی ہے کہ یہ بوک سے مار جائیں گے خود با خود ہی ٹھیک ہے یہ ہمیرے لیے اور آپ کے لیے کتنی شرم مرنے والی بات ہے ہمیں ہمارے پولٹیشن کو سمجھ کیوں نہیں آ رہے جو ہمارے لڑکے جو سعودی عرب میں یا دوسرے ملک میں وہ انڈیا کے لڑکے ہیں ان کو اتنی باتیں کرتے ہیں انڈیا کے لڑکے باتیں کہتے ہیں کہ جاؤ یار تم مانگنے والے ہو تم کیا کر رہے ہو ہم جذبے میں زیادہ ہیں انڈیا کو یہ کرتے ہیں کہ انڈیا کو کچھ کر سکتے ہیں جذبہ عوام میں بہت ہے جذبے کی کیا ضرورت کدھر جانا ہے ہم کہہ رہے ہیں ملے کے جائیں فلسطین کے لیے ہم جائیں گے لیکن آپ کی ٹریننگ نہیں نا یار انشاءاللہ ایک دو دو انشاءاللہ فارق کر دیں گے یار یہ انہوں نے بنایا کہ کیا رکھیں ہم یہ پاکستان نے کیا بنایا ہے پینا ڈول نہیں ان کی اپنی تو یار پینا ڈول نہیں اپنی ہے ملک صاحب یہ بات نہ کر رہی نہیں نہیں اللہ کی قسم وہ نہیں مل رہی کوئی انہوں نے شاد کروا دی گیا پاس ہے پہلی بات کا میں نے آپ سے کیا تھا لیکن یہ دیکھیں اسرائیل کی پروڈیکٹ ہے اسے بائی کاٹ کر دیا میں کہتا ہوں کر دو بائی کاٹ لیکن یہ جو آپ نے موبائل پکڑے ہیں اس میں جو سافٹ ویر ہیں وہ بھی اسرائیل کے پھر یہ موبائل بھی چھوڑ دیں پھر آپ نے جو کمپیوٹر کہ میں فلسطین کے بارے میں بہت زیادہ اتجاج کرتا ہوں پریشان ہوں انہوں نہیں کہا ہے نا تو پھر یہ آگے رکھی پہلے سب سے پہلے یہ تو چیزیں ہیں نا یہ تو پروڈیکٹ ہیں اس کے اندر نہیں ہو سکتا ہماری پینٹ ہول نہیں ہم کدھ جائیں ہر چیز اسرائیل کی ہے اگر اس کو بند کر تو پاکستان میں بھی روزگار بند ہو جائے کا لوگوں کا یہ تو ویسے ایک یشو بن گیا ہے نا اس کا بائی کاٹ کر دو ایسے بائی کاٹ کرنا ہے اگر تو پھر ہر چیز کا کرو جو موبائل ہے اس میں سافٹ ویر ہے پھر اس کو بھی چھوڑ دو موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے متوادر دیں نا ہم نہیں یوز کریں گے ہمیں ساری میڈیسن دیں اپنی پاکستان کی ہم نہیں اسرائیل کی لیں گے میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کریں پاکستان کی پروڈکٹس کو پرموٹ کریں ہمیں بھی پتا ہو لیٹس کو اسی کوالیٹی کی کوئی پروڈکٹ ہماری میڈ ان پاکستان نا کرپشن ہو بھی سکتا ہے یا نہیں پاکستان گروہ کر سکتا ہے جیسے دوسرے کنٹریز بنگلہ دیش خاص طور پر انڈیا کی جیسے بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے گروہ کیا کیسے گروہ کیا موڈی کا تھوڑا سا ان کو سرچ کرنا چاہیے لیسے کہ وہ کیسے اپنے کنٹریز پہلے وہ ایک صبح کا وزیرالہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد تین دفعہ وزیرالہ وزیرالہ بن گیا بڑی بات کیوں بن گیا یہ کیوں نہیں سوچ لے ٹھیک ہے ہم کیوں ان کے خلاف ہیں ہم کیا مسئلہ کے اینڈ سے یہی مسئلہ نا گار سے باہر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک لائن مذہب کے بھئی کیا وجہ وہ کیسے آگے انڈیا والے چلے گئے ہر چیز میں ہم کیوں نہیں جا سکتے ہم بھی کہتے ہیں ہم میں ٹیلنٹ بہت ہے میرا چھوٹا سا میسے جائے لائیٹ پھر چلی گئی حکمرانوں کے لیے میرا چھوٹا سا میسے جائے کہ جس طرح عوام زندگی اگزار رہی ہے نا اس طرح زندگی اگزارنے کی کوشش کریں تو انشاء اللہ پاکستان اوپر کے لگے آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے ویسے بھائی کو میرا پوچھنا بنتا ہے کہ لائٹ پھر چلی گی آپ کہہ رہے ہیں ہوش ہیں اچھا آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے اگر دوسرا کنٹری کوئی آگے چلا گیا انڈیا آگے چلا گیا ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے یہ بہتری ہو سکتی ہے یہ شاہی گورنمنٹ چھوڑیں اپنے گھر کی ٹھیک ہے ایک وزیر ہے یا زمینہ پرائیم نیسٹر ہے پکایا تو چینج کریں نا کسی اور کو لائیں کسی اور کو موقع دیں وہ اپنا سوچیں یہ کی گھر میں بیٹھ کے کیا پلاننگ کرتے ہم میں نہیں پتا ٹھیک ہو گیا ادھر جو بھی بند ہے نا یہ خود ہی کر رہے ہیں یعنی آپ کا کہنے کا ملکہ ہے کہ جو پرائیم نیسٹر ہو گئے سی ایم ہو گیا یا زیادہ منیسٹر ہے وہ ایک ہی فیملی سے ساتھ ہے ایک ہی فیملی سے ہے جو ادھر کے لہور کے ام اینے وغیرہ وہ بھی ان کے قریب بھی ہوتے ہیں کیسے ساکڑا رہا ہے ایسے ویسے نہ جس سارے اپنے ہی وہ گلے بہتری کی امید ہے کہ پاکستان بہتری رہ جائے یہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ لاش میں کیا کہیں گے ان تینوں کے بھائیوں کی باتوں سے ڈیس اگری کرتے ہیں نہیں میں اگری کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں چینج آ سکتا ہے پاکستان میں چینج آ سکتا ہے اگر سیاستدان پلس عوام اپنے اندر سے منافقت اور دھوکھات ہی ختم کرنے یہ چیز ہے تو پھر ہاں جی ضروری نہیں کہ جو ہی ہے سیاستدان آدھے تو سپائے جاؤ تو دوستو آئے ہوگ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو وہ الگ الگ پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھئے ویڈیو کے سروات میں آپ نے پاکستانی پترکار جو کمر چیما ہے ان کو آپ نے سنا ہے اور وہ جس خبر کو یہاں پر ڈسکس کر رہے تو وہ وہ خبر یہ ہے کہ ابھی حالی میں امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے ان کی کانگریز سے اور وہ درم سالہ میں گئے ہیں وہاں پر دلائی لاما سے ان کی ملاقات ہوئی ہے طببت کو لے کر باتچیت کی جارے طببت کا ایشیو ریس کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے اور اس کو لے کر چائنہ نے بھی جو پروٹیسٹ ہے وہ دکھایا ہے تو یہاں پر جو دیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے جس فرقار سے چائنہ آئے دن پاکستان کا ساتھ دیتا ہے کشمیر کے ایشیو کو لے کر وہ صرف بھارت کو پریشان کرنے کے لیے چھڑنے کے لیے جو ہے چائنہ اس فرقار کی حرکتیں کرتا رہتا ہے بھارت نے بھی ایک طریقے سے چائنہ کو جواب دینے کا من بنا لیا ہے اور اگر وہ کشمیر کا ایشیو ریس کر سکتا ہے تو پھر بھارت جو ہے نا وہ طببت کی آجادی کو لے کر بھی یہاں پر باتچیت کر سکتا ہے یہ خبر دی اس کے علاوہ ویڈیو میں آپ نے سیکنڈ پارٹ میں یہ بھی دیکھا ہے جہاں پر لوگ پاکستان کے حالات بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کس فرقار کے حالات یہاں پر پاکستان کے ہو چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف کسی بھی پرکار کے آرمی آپریشن کی یا کوئی ایسا کچھ کرنے کی جورت بھی نہیں ہے کیونکہ جب کوئی بھوک سے ہی مر رہا ہو تو اس کو پھر اور کیا سجا دی جائے یا اس کے ساتھ کیا ساجی سے مطلب اس کے ساتھ کیا جائے یہی بات چیت وہ کر رہے تھے کہ پاکستان اب جو ہے نا دھیرے دھیرے خود ہی ختم ہونے کی گگار کی اور بڑھ رہا ہے اس کے خلاف بھارت کو کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے بھارت کا جو فوکس ہے وہ چائنہ کی طرف ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دینے